بارمیر جسل میں لوگ سبا سیٹ پر چناوی سنگھنات کرنے کے لیے دیش کے پردان منطری نرندر موڈی کل بارمیر آ رہے ہیں ان کی دیلی کو لے کر تمام تیاریاں ہے وہ جو رو سے چل رہی ہیں میں اپنے کیمرامن سے کہوں گا کہ وہ تصویروں میں بتائے کس طریقے سے اچانے کی آپ دیکھئے تین دن پہلے ہی ان کا کارکرم آیا تھا جس کے بعد میں دو دنوں کے اندر جو ڈوم ہے وہ لگ کر تیار ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں مزدور لگے ہوئے دوسری طرف آپ دیکھئے کیونکہ پی ایم موڈی آ رہے ہیں تو ان کی جو ایک سرکسہ ووستہ ہوتی ہے اس کو لے کر پولیس کے عالی عدی کاری ہے جیپور سے لے کر دلی ایس پی جی کے تمام سرکسہ کرمی ہیں وہ لگاتار آپ دیکھئے میٹنگ لے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس تینات ہوگی دراصل بارمیر جسل میر کی جو لوگ سبا سیٹیں بڑی اس بار انٹرسٹنگ ہو گئی ہے ترکونی مقابلہ ہے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن ایسا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی کے آنے کے بعد میں یہاں پر ایک بی جے پی کو بڑی سنجیب نہیں ملے گی تمام چیزوں کو لے کر جو بارمیر جسل میر کے پرباری ہے ہمارے ساتھ میں بارمیر کے بی جے پی کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں سر کتنا عصہ ہے موڈی جی کو لے کر موڈی جی کو لے کر تو جب دنیا میں عصہ ہے تو بارمیر پر ہونا سباوک ہے مطلب گاو میں یہ میسیج آ رہے ہیں کہ صاحب ہم کیسے آئے ہیں بس آپ تو ہماری بیوستہ کرو وہ آئیں گے اور ہم گاڑی گھوڑے لے کر آئیں گے آپ کوئی چنتہ مت کرو چاروں طرف اور سب سے اچھی بات ہے مہیلاؤں میں اتنا عصہ ہے یہ پہلی بار دیکھا ہے کیا آرینجمنٹ کیا گیا ہے کس طریقے کا سیکیورٹی آرینجمنٹ ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تمام اور کون کون نتا آ رہے ہیں اور کیا تیاریا ہے کیا کچھ ہمارے پردیش کے مکھے منتری آدھینے بجنلال جی رہیں گے اور عرون چوترویدی ویجیت آئی راٹ کر یہ ہمارے پرموک نتا پردیش سے اور رہیں گے لیکن نتا سارے رہیں گے بیٹھنے کی کارکرتاؤں کی ویوستہ لوگوں کے آنے کی ویوستہ جہاں جو جیسی ویوستہ چیئے ویسی اپر کریں گے اور لگ بگ پچاس ہزار تو کرسیاں لگے گی اور چالیس سے پس تاریس ہزار یہ جو سٹیڈیم کی سٹیڈ کے جہاں سٹیڈنگ ویوستہ ہے وہ رہے گی اور باقی آجوباجی جو کھڑے رہیں گے اس پرکار کے لاکھ لوگوں کی ویوستہ ہم نے کیے بڑی چنوٹی نہیں ہے جس طرح سے امیدارام بینیوال کی ریلی تھی اس کے اندر بھیڑ آئی اور اس کے بعد میں رویندر کی سباؤں کے اندر رویندر کی نامانکر ریلی کے دوران بھیڑ آئی تھی شباہ ہوئی تھی ہماری آج اس سے بڑی ہوئی جائے گی کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بھاٹی کو منانے میں بی جے بھی ناکامیاب رہ گی اس کا نقصان اس چناؤں کے اندر کیونکہ آپ تو یہاں کے ایک ایک کارکرتہ سے واقف ہے ایک ایک گلی ایک ایک کیونکہ آپ لمبے سمیہ سے اس علاقے کے اندر سکری ہے دیکھئے لوگ تندر میں سب کو عدیگار ہے ہم نے ہماری کوشش کر لی کوئی بات نہیں سوچندر سوچندر روب سے چناؤں لڑنے کا سب کو عدیگار ہے کھلنی بگار دیں گے آپ کا نہیں نہیں بگار دیں گے ہر ڈیڑ پسر ہم جیتیں گے موڈی جی کے آنے کے بعد میں کیا چینج ہو جائے گا یہاں پر کس طریقے کا واتاوان ہے کیناز جی کے پرتیر جو تھوڑی بہت نالاجگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ جو ہے نا موڈی جی کے آنے کے بعد کئی چھوڑا بہت اس منجس میں جو ہمارا مدداتا ہوگا وہ اس پر پکا ٹھپا لگ جائے گا اور موڈی جی کی گارنٹی یہ ہم سیڑ چیتیں گے موڈی جی کی کیا گارنٹی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ موڈی جی کی جیسے دس سال ہے عام طور پر دس سال کے بعد میں لوگوں میں انٹی انکمبنسی ہو جاتی ہے لیکن اس بار کیا لگ رہا ہے دیکھو اگر بار میر جیسل میر کی دھرتی کو وہ واسطہ میں سونا اگلنے والی دھرتی بنانا ہے تو موڈی جی اور ہمارے مکھے منتی جی کا جیسا سمجھوڑا ہو رہا ہے پانی کی بشے کو لے کر اور پرانے کیسے جو نپٹائے جا رہے ہیں اس آدھار میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں واسطہ میں جیسل میر و بار میر کی دھرتی بھارتے انتہ پارٹی ہی سونا اگلوا سکتی ہے مدد پانی نہروں کا جال بچ جائے گا اور آج دس سال کے کام ارے جو پچاس پچاس سال سال سے ہم جیل لے تھے تین سو ستر کی دھاڑا رام مندی پانسو سال سے جیل لے تھے وہ کر دیا ایک چھٹکی میں کر دیا اس سے بڑا ہوتا کیا کام چاہیے اور آج کوئی بھی بھدوہ کوئی بھی کسان جس کے خاتے میں جب پیسہ جاتا ہے نا یہ پہلی بار ہوگا ہے لوگ اپنا خاتہ کھلوانے کے لئے انتظار کرنا پڑتا تھا بینک کی گارنٹی لانی پڑتی ہمارے چالیس چالیس لاکھ بہنوں کے لئے کہا کہ اگر بہنوں کا بھائی کوئی گارنٹر ہے تو نرنر موڈی اور بینکوں کے خاتے کھل گئے ان کے سیدھے خاتے میں پیسے آ رہے ہیں یہ بہت بڑا پتشاہ دے دنیا کے مانچتے پر آسٹر ہیں کتنے لاہ کول کیسے خاتے کھل گئے بھارت نے کیسا کر دیا کیا جادو کر دیا نرنر موڈی نے آپ دیکھئے یہ بی جے پی کے نتا ہے درکھ سنگھ جی آپ یوہ ہے ایک بڑی چنوٹی ہے یہاں پر رویندر نہیں کوئی بڑی چنوٹی نہیں ہے میں اور رویندر سنگھ تو بیشو ویدیالنے میں ساتھی رہے ہیں اور ہم نے خوب سارے ساتھ میں اندولن کیے آج وہ انڈپینڈ ہے اور ہمارا بہت بڑا سنگٹھن ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج نہیں ہمارے نرنر موڈی جی اس مرودرا کی دارتی پر کل آنے والے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی یہاں سے کیلاز شہدری جی بھاری مطا سے بھیجے ہو کر دلی جائیں گے کیا لگتا ہے رویندر نے گلتی کرتی اسے ابھی ویدانسہ ویدائک بنیتے اور انہیں انتظار کرنا تھا پانچ سال جنتہ کے بیچ میں نینا تھا اس کے بعد ٹال ٹھوکتے یا بی جے پی منانے میں ناکیامہ بھی اور ایک اور سوال ہے کیلاز شہدری کو لے کر بھی تھوڑی بہت جب بھی ابھی میں انٹرو کرتا تھا ناراجگی ہے نہیں دیکھئے رویندر سنگھ نے وہ ان کا نیجی ویشے کیا 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 نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی پونڈ روپ سے ایک ہے اور کیلاز شہدری جی نے پچھلے پانچ ورسوں میں اس سہتر میں بہت سارے وکاس کے کام کرائے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے اور یہاں کی بہت بڑی ہماری راجنی بھجنلال جی سمیں مکہ منتری بنے اس کے بعد یہاں سیور ائرپورٹ کی بھی شکرتی ہو گئی اور آپ دیکھئے آنے والے سمیں کے اندر راجستان کے اندر اگر سب سے احتیاسک جیت ہوگی تو یہاں سے باڑ میر سے کیلاز شہدری جی جیتیں گے رویندر کھیل تو نہیں خراب کر دیں گے کوئی کسی بھی حالت میں رویندر سنگھ کسی بھی حالت میں کھل خراب کرنے والی استطیع ہے ہی نہیں ہماری تو ٹکر ہے ہی نہیں ہماری تو سیدھی ایک طرپہ جیت ہے خلال سودری جی کی تو یہ دیکھئے یہ بی جے پی کے نیتہ ہے جو کی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ رویندر سنگھ بھاٹی نے بی جے پی کو چنوٹی دی آپ دیکھئے لگاتار اس علاقے کے اندر پچھلے چار دنوں سے راجستان کے مکہ منتری تھے وہ ایک رات جرسل میر کے اندر رکے اور ایک رات بار میر کے اندر رکے رات کو تین تین بجے تک بیٹھا کرتے رہے تمام سماج اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھئے بی جے پی کو تھوڑا خطرہ لگ رہا ہے دراصل مسن پتچیس میں کسی بھی طریقے سے کوئی روڑا نہ ہو اس کے لیے بی جے پی نے ایک الگ سے رنیتی بنائی ہے رنیتی یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں کے سماج کے لوگ ہیں ان کے جو بی جے پی کے تمام نیتا ہے منتری ہے ودایق ہے یا سنگھن کے بڑے پردادی کاری ہے وہ اس علاقے کے اندر آ کر اپنے اپنے سماجوں کی بیٹھک لے تاکہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاٹی ہے وہ بی جے پی کا کھیل بگاڑ رہی گے بھاٹی کے ساتھ میں جو بی جے پی کا ووٹ بینک ہے وہ صفٹ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر پتلے چار دنوں میں کہیں نے کہیں کیلاش چاہدری کے پکس میں بی جے پی ماحول بنانے کی کوشش کر دیئے اور کچھ کامیاب بھی ہوئی ہے بھاٹی اس سمیں پرواس یاترہ پر ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی دیش کے پرداد منتری نرندر موڈی یہاں سے ریلی سمبودیت کریں گے اور بھاٹی ہے وہ بارہ تاریخیانے اسی سمیں پچپدہ کے اندر اپنا سوش سٹارٹ کریں گے کل ملا کر بارمیر جسل میر کا چنانپ جلچسپ ہوتا جالا ہے بی جے پی کو آخری امید جو ہے وہ دیش کے پرداد منتری نرندر موڈی سے ہے کہ موڈی جی آئیں گے اور یہاں پر بی جے پی کی ایک لار ہے وہ چل سکتی ہے ڈینیش بوڑا موسیقی